تو مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام یو ہوتا ہے اور اس ٹائم وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں کی ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور وہاں پر ایک خطرناک قسم کا شیڈو آ جاتا ہے جو کہ یو پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی پکڑ کر اس ٹرین کے فلور سے دے مارتا ہے پھر اگلے ہی سین میں یو کی آنکھ کھل جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ابھی اس نے دیکھا وہ یو کا ڈریم تھا لیکن یہ تو ایک بہت برا ڈریم تھا کیونکہ اس میں وہ شیڈو نے یو کو مار دیا تھا اب یہاں پر ہمیں یو کے بارے میں ڈیٹیل سے پتا چلتا ہے کہ وہ اصل میں ایک رائٹر ہوتا ہے جس کے پاس سکلز تو تھیں لیکن آئیڈیاز نہیں تھے اور زیادہ لوگ اسے پروچ بھی نہیں کیا کرتے تھے اسی وجہ سے اسے زیادہ ارننگ بھی نہیں ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے اب اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے اور اس نے بہت ساری جگہوں سے اور بہت ساری لوگوں سے لون بھی لیا ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے یہاں کیفے میں ایک لڑکی کام کیا کرتی تھی جس کا نام ہوا تھا اور یو اسے پسند کیا کرتا تھا پھر ہم یو کو اس کے فرینڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کی باتیں کر رہے تھے یو اس سے کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی کیونکہ مجھے انزوم نہیں آئے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں چاہے میں جتنا بھی سونے کی کوشش کروں لیکن مجھے نیند ہی نہیں آتی اور جب بھی میں سونے کی کوشش کرتا ہوں تو ایک بلیک شیڈو آ کر مجھے مار دیتا ہے یا اگر مارتا نہیں تو بہت ڈراتا ہے جس سے فوراں ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اسی وجہ سے میں بہت اپسٹ ہوں وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ڈاکٹرز کے ساتھ میں نے اس بارے میں کنسلٹ کیا ہے لیکن کسی کے پاس بھی اس بیماری کا علاج نہیں ہے کسی نے مجھے اس کا سلوشن نہیں بتایا تب اس کا دوست کہتا ہے کہ چھوڑو ان باتوں کو تم مجھے ایکسکیوزز مت دو اور جو میں نے تمہیں کام کرنے کو دیا ہے تم اس پر فوکس کرو تمہارے پاس صرف ایک ہفتہ ہے لیکن یوں سے تو ایسا ہو ہی نہیں پا رہا ہوتا یوں ایک رینٹ کے گھر میں رہا کرتا تھا جس کا وہ رینٹ بھی اس منت پہ نہیں کر پایا اسی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تب وہ سوچتا ہے کہ سروائیف کرنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا اسی لیے وہ ایک کیفے میں جاب کرنے لگتا ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ میں کام کرنے لگتا ہے لیکن تبھی اچانک سے اسے نید آ جاتی ہے لیکن تبھی اس کے ڈریم میں شیڈو آ کر اسے مار دیتا ہے تو تبھی اچانک سے وہ گھبرا کر اٹھ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا پرابلم ہے میں تو اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکا ہوں نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے پاس گھر ہے اور نہ ہی مجھے نید آتی ہے اور اسی لیے اب میں سوسائیٹ کر لوں گا یہی سوچ کر وہ ایک بیلڈنگ پر چٹتا ہے تاکہ سوسائیٹ کر سکے ایسا وہ اسی لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بار بار نہیں مرنا چاہتا تھا وہ وہاں سے جمپ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں پر ایک بڑا آدمی آ کر اسے ایسا کرنے سے روک لیتا ہے وہ بڑا آدمی اسے کھانے کے لیے بھی کچھ دیتا ہے یہ وہی آدمی تھا جس سے یو ہر روز پینکیکس لیا کرتا تھا اب یہاں پر یو وہ کھانا کھانے لگتا ہے جو کہ اس بڑے آدمی نے اسے دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یو کافی دنوں سے بھوکا ہو یو اس بڑے آدمی کو اپنی ساری پرابلمز بتاتا ہے تو وہ بڑا آدمی اسے کہتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تم ڈریم دیکھو اور وہ شیڈو تمہیں مارنے کے لیے آئے تو تم نے بس اسے اتنا کہنا ہے آئی ایم ڈریمنگ میں تو بس ایک خواب دیکھ رہا ہوں اور دیکھنا تم اس پر کابو پالوگے اس کے بعد یو وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسے وہاں پر وہی لڑکی ہوا نظر آتی ہے جسے وہ پسند کرتا تھا لیکن پھر تب ہی وہ لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے ایک شیڈو میں بدل جاتی ہے اور ایک سوڈ کو اس کی چسٹ میں گسانے لگتی ہے اور تب ہی یوں بول پڑتا ہے آئی ایم ڈریمنگ جس سے اس کی فوراں ہی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن یہاں پر حیرانی والی بات یہ ہوتی ہے کہ جس سوڈ سے اسے مارا جا رہا تھا وہ سوڈ اس کے ہاتھ میں ہی تھی تب یہ دیکھ کر یوں کافی حیران ہوتا ہے اور تب اسے پتا چلتا ہے کہ میں تو ڈریم سے جاگ چکا ہوں اور اب جہاں وہ ہے وہ اصلی دنیا ہے اور وہ کچھ کچھ طریقے سیکھ رہا تھا ڈریمز اور ریالٹی میں فرق جانے کے لیے اب یوں جب کافی سوچنے کے بعد اس تلوار کو دیکھتا ہے تو وہ تلوار اسے کافی یونیک لگتی ہے اسی لیے وہ سیدھا جاتا ہے انشن شاپ میں یعنی جو پرانی اور یونیک چیزیں خریدا کرتی تھی اور یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ سچ میں یہ تلوار کافی انٹیک اور کافی ایکسپینسیو ہے اور اس کے بدلے میں اسے بہت ساری پیسے ملتے ہیں جس سے وہ کافی اچھا کھانا گا اور بہت اچھی ہوتل میں رہتا ہے یہاں تک کی نیا لابٹوپ بھی خرید لیتا ہے اب اسے یہ زندگی کافی اچھی لگ رہی تھی اسی لیے وہ سوچتا ہے کہ یہ سوڑ تو میں نے اپنے ڈریم میں دیکھی تھی اور اسی میں اپنے ڈریم سے ریال ورڈ میں کیسے لے آیا تو یہاں پر اسے یہ ریالائز ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈریم کی کوئی بھی چیز اپنی اصلی دنیا میں لا سکتا ہے اور یہ اس کی ایک پاور ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا تو اسی لیے وہ سوچتا ہے کہ آج میں دوبارہ سوں گا اس مقصد کیلئے کہ آج مجھے ڈریم میں جو بھی چیز نظر آئی میں اسے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے آؤں گا اور اس چیز کو بیچ دوں گا اس طرح آہستہ آہستہ میرے حالات اچھے ہو جائیں گے اب رات کو جب وہ سوتا ہے تو وہ شیڈو دوبارہ آ جاتا ہے اور اس بار وہ ایک انٹیک ایکس سے اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن یوں دوبارہ اپنی اصلی دنیا میں آ جاتا ہے اسی انٹیک ایکس کے ساتھ وہ فوراں اس انٹیک ایکس کو لے جا کر ایک انٹیک سٹور میں بیچتا ہے اور اس بار اسے پہلے کی نسبت کئی زیادہ پیسے ملتے ہیں جن کو حاصل کر کے وہ کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ سچ میں اس کی زندگی صرف دو دنوں میں ہی چینج ہو گئی تھی وہ سوچتا ہے کہ اب میں ایسے ہی کیا کروں گا اور اب وہ ایسا سوچتا ہے کہ اس کی ڈریم اس کی ویکنس نہیں بلکہ اس کی سٹریندھ ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں پوزیٹیوٹی اور سٹریندھ کو ڈھوڑنا چاہیے اب یوں ایک بک لیتا ہے جس میں ایک میوزیم کی پیچر تھی وہ اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس میں بنی انٹیک چیزوں کو بھی دیکھتا رہتا ہے تاکہ اسے ڈریم میں یہی ساری چیزیں نظر آئیں تاکہ وہ آج کی رات پہلے سے بھی زیادہ انٹیک چیزیں لے کر آئے اسی لیے جب یوں سوتا ہے تو اسے ڈریم میں وہی میوزیم نظر آتا ہے اسی لیے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن اب کی بار تو وہ شیڈو اسے جان سے مار ڈالتا ہے جس سے یوں کی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن نین کی میڈیسن لے کر وہ دوبارہ سو جاتا ہے اور اب کی بار جب وہ شیڈوز پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ انشن چیزیں اٹھا لیتا ہے اور فوراں اصلی دنیا میں آ جاتا ہے اور جب وہ دوبارہ یہ چیزیں لے کر انٹیک سٹور میں بیچنے کے لیے جاتا ہے تو یوں کی ایکٹیوٹیز ایک گینگسٹر نوٹ کر لیتا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر یہ اتنی انٹیک چیزیں لاتا کہاں سے ہے اسی لیے وہ یوں سے سوال پوچھنے لگتا ہے لیکن یوں اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوں کا فرینڈ اس کے پاس اسے ملنے آیا ہے اسی لیے وہ یوں سے کہتا ہے کہ ویری گوڑ یوں تم تو بہت امیر ہو گئی ہو تو پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو نا لیکن یوں کچھ خاص ریسپانس نہیں کرتا اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہوا اپنے کیفے کو سیل کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پیسوں کے بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی یوں اسے مل لیتا ہے اور اس سے اس کا کیفے خود ہی خرید لیتا ہے اب یہاں پر ان دونوں کی بات چیت ہونے لگتی ہے اور وہ ملنے بھی لگتی ہیں کیونکہ اب یوں کی پرسنلیٹی بھی کافی چینج ہو گئی تھی اب وہ اپنا خیال بھی رکھتا تھا اچھے ڈریسن بھی کرتا تھا اور کافی سوٹڈ بھوٹڈ رہتا تھا تو یوں بھی اس ٹائم کو کافی انجوائی کر رہا ہوتا ہے اب یوں کو وہی بڑا آدمی دکھائے دیتا ہے جسے وہ پینکیکس لیا کرتا تھا تو وہ چکے سے اس کی شاپ میں بھی ایک بیگ رکھ دیتا ہے اور اس بیگ کے اندر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں جسی دیکھ کر بڑا آدمی بہت کوش ہوتا ہے اب یوں کو روزانہ ڈریم آتے رہتے تھے اور وہ اپنے ڈریم سے بہت ساری مہنگی چیزیں لے کر آتا تھا اب یہ چیز یعنی اس کے ڈریم اسے کافی فائدہ دے رہے تھے کیونکہ وہ ملینئر بن گیا تھا اور اب تو یوں اپنے ڈریم میں اس شیڈو سے فائٹ بھی کر سکتا تھا تو یہ سب کچھ دیکھ کر یوں کا دوست اسے کہتا ہے کہ چیمپین اب تو تمہارے پاس بہت سارے پیسے ہیں تو کیوں نہ تم ایک کافی بڑا ٹاور بناو جو کہ برج خلیفہ سے بھی بڑا ہو اور وہاں پر تم گریب لوگوں کو رکھ سکتے ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے دوست کا دل بہت بڑا ہے جس پر یوں کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں اچھا ایڈیا ہے پھر ایک رات یوں اسی شیڈو کو اپنے ڈریم میں دیکھتا ہے اور اس بار اس شیڈو نے گولڈ کی کافی مہنگی بیلٹ پہنی ہوتی ہے لیکن یوں جیسے اس بیلٹ کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ جلنے لگتے ہیں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح کر کے وہ اسے لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اب یوں جب شیڈو کی بیلٹ اتار رہا تھا تو شیڈو نے اپنی فنگر سے یوں کی چسٹ پر کچھ نشان بنا دیئے تھے لیکن یوں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اب جیسے یوں اپنے گھر آتا ہے تو دور سے ایک سوڈ اس کے چسٹ پر آ کر لگتی ہے بلکل اسی جگہ پر جہاں شیڈو نے نشان بنائے تھے پھر ایک رات یوں کو ڈریم آتا ہے کہ اس نے وہ ٹاور بنا لیا ہے اور جو وہ اس کی روفٹ اوپر جاتا ہے تو وہ فرس ٹائم اس شیڈو کا فیس دیکھتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ یوں ہی تھا اب یہاں پر یوں کی فیس پر ایک نشان بن جاتا ہے سیم ویسا ہی نشان جیسا وہ شیڈو نے یوں پر بنایا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے فیس پر بہت ساری نشان بننے لگتی ہیں اب یوں روڈ پر سے جا رہا ہوتا ہے اور اسی بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے لیکن تبھی گینگسٹر کے کچھ لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے کیڈ نیپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جب یوں وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ گینگسٹر اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے دس ملین ڈالرز چاہیے اب یوں کے فرینڈ کے ذریعے وہ ٹین ملین ڈالرز لے جائے جاتے ہیں اب گینگسٹر کو جب پیسے مل جاتے ہیں تو وہ یوں کے دوست کو بھی پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ سارے لوگ یوں کے گھری آ جاتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر ہوا جاتی ہے اور گینگسٹر اسے بھی پکڑ لیتے ہیں تو وہ گینگسٹر اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ ان سب کو مار ڈالو تب یوں کا فرینڈ ان سبھی لوگوں سے لڑنے لگتا ہے اور تب یوں بھی کھڑا ہو جاتا ہے لیکن تبھی گینگسٹر کا ایک آدمی یوں پر نائف سے سٹیپ کر دیتا ہے جس سے وہ کافی انجرڈ ہو جاتا ہے اب گینگسٹر کے لوگ یوں کے فرینڈ کو بھی مار گاتے ہیں اب یوں ہوا کو لے کر وہاں سے بہار آ جاتا ہے لیکن گینگسٹر کے لوگ اسے پھر سے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ٹانگ پر نائف سے سٹیپ کر دیتے ہیں اور وہ اس کے چیسٹ پر بھی لگاتار مار رہے تھے جس سے وہ کافی کمزور فیل کرتا ہے اب اس اٹیک میں ہوا بھی انجرڈ ہو گئی تھی اب یہاں پر یوں جب بھی ہوش ہوتا ہے تو وہ ڈریمز کی دنیا میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ شیڈو کو دیکھتا ہے اور یہاں پر اسے کچھ پرانے ویجنز بھی آنے لگتے ہیں تب یہ گلاس وال اس کے سامنے آ جاتی ہے اور جب وہ اس کی دوسری سائٹ پر دیکھتا ہے تو وہاں پر ہوا ہوتی ہے وہ اس گلاس وال کو توڑنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ٹوڑتی پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسی کریچر میں بدل گیا ہے وہی شیڈو جو اس کے اپنے ڈریمز میں آیا کرتا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ یوں ہی وہ شیڈو تھا جو کہ اب کافی سٹرونگ ہو گیا تھا اور وہ اس دیوار کو توڑتے ہوئی اندر چلا جاتا ہے اندر جاکہ وہی گن سے باقی سارے لوگوں کو مار ڈالتا ہے لیکن وہ گینگسٹرز مرنے سے پہلے ہوا کو بھی شوٹ کر چکے تھے ایک گولی اس کی بازو پر لگتی ہے اب کیونکہ وہ پہلے سے ہی زکمی تھی اسی لیے وہ مر جاتی ہے اور جب وہ شیڈو آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصلی یوں زمین پر پڑا ہوا ہے جس سے وہ شیڈو یہی پر ہی شوٹ کر دیتا ہے اب یوں کے ختم ہوتے ہی وہاں پر بڑی سارے انٹیک چیزیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں اب ایسے یہ سین یہی پر ختم ہو جاتا ہے اب ہم اس سین کو دیکھتے ہیں جب سٹور میں یوں کو ہوش آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی سوڑ تھی تب یہ دیکھ کر یوں سمجھ جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا ڈریم دیکھ رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری ڈیسیز کی وجہ سے ہو لیکن میرے پاس یہ سوڑ کہاں سے آئی ابھی وہ یہ سب کچھ سوچی رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہی لڑکی جو کہ کیفی میں کام کرتی تھی یعنی کہ ہوا اسے وہاں سے لے جاتی ہے وہ یوں کو گرمہ گرم کھانا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میرے کیفی میں کام کر سکتے ہو تب یوں خوشی خوشی اس جوگ کو اکسیپٹ کر لیتا ہے اور جلدی وہ فائنینچلی سٹیبل ہونے لگتا ہے اور وہ سکرپٹ رائٹنگ دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتا ہے اور جلدی اس کی لکھی ہوئی سکرپٹس کافی اچھے پیسوں میں بگ جاتی ہیں یعنی حاصل کر کے وہ بہت خوش ہوتا ہے پھر ایک دن وہ اس بڑے آدمی سے ملتا ہے جو کہ اسے وہی بیگ دیتا ہے جو یوں نے اس کو بھر کر دیا تھا پیسوں سے تو وہ بڑا آدمی یوں سے کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں یہ پیسی تمہارے ہیں اور جو کچھ تم کر کے آئے ہو میں ابھی اسے گزر چکا ہوں میں نے بھی اپنے زندگی کو رسک میں ڈالا تھا صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے تب ہی سب پر یوں کو یقین ہی نہیں آتا اب ایک بار پھٹسی وہی سٹیٹ آ جاتی ہے جب یوں انیلائز کر ہی نہیں پاتا کہ یہ ری لائف ہے یا پھر ڈریم ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوں جب سٹور کے باہر بیٹھا ہوتا ہے تو وہی کیفی والی لڑکی یعنی ہوا اس کے پاس آتی ہے لیکن ان دونوں کو وہ شیڈو دور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا یعنی وہ شیڈو ڈریمز کی دنیا کے علاوہ اصلی دنیا میں بھی ایکزسٹ کرتا تھا اور اب کوئی پتہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھینکیو فر وار